سبسکرائب ٹو آر یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیب اور اس کے بعد اس کی طرح ایک بیکنگ میں بڑی چاہتی ہے کیک بسکٹ بڑے ایڈیال اس کا ریزلٹ بڑا چاہتا ہے صرف اس صورت میں کہ آپ ریسیپی کو صحیح معنوں میں جس طریقے سے بتایا گیا ہے ویسے ہی بنائیں اورنج کےک بنا رہے ہیں ساتھ میں آلو مکھنی اور ساتھ میں چپلی چیز سینوچ ٹھیک ہے نا گریل چپلی چیز سینوچ چپلی کباب کے ساتھ بنائے گا اور چپلی کباب ہم استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے اورنج کےک بنانے کا مقصد ابھی اس سیزن میں اورنج کا سیزن آگیا ہے اور سیزن کی وجہ سے ہم نے یہ ریسیپی میں شامل کیے تین سو بیس گرام یہاں پہ سب سے پہلا آجائے گا مکھن اور مکھن کو کوشش کریں گے روم ٹیپریچر پہ لیا ہے یعنی برف ناو فروزن ناو نرم وہ مکھن ہو اس میں تین سو بیس گرام مکھن تین سو بیس گرام چینی اور وزن کے حساب سے چیزیں ڈالیے گا یہ ریسیپی جو ہے یہ میرے پاس پھرچلے تقریباً کوئی تیس باتیس سال سے ہے اور شروع شروع میں جب بھی بیکنگ سٹارٹ کی تھی پروفیشنل ہوتیل میں تو وہاں کی ریسیپی ہے تو اگزیکلی بڑے کونٹیٹی میں بنتی تھی میں نے اس کو کٹ کٹ کے اگزیکلی ایک کیک کی ریسیپی نکالی ہے تاکہ اس کی حساب سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ بیسیکلی چیزیں جو مقدار میں لکھیویں تین سو بیس گرام چینی تین سو بیس گرام مکھن چار عدد انڈے میدہ اس میں ہے اللہ بھلا کرے کہاں گیا میدہ اس میں ایک سو نوے گرام ہے اور بیکنگ پاورڈر میں تیرہ گرام ہے تو یہ ساری چیزیں وزن کے ساتھ سے ڈالیں گے تو آپ کو صحیح ریسیٹ ملے گا جب تاکہ مکھن اور چینی ایک ساتھ مکس ہو رہے ہیں ہم خوشک اجزہ اس کے مکس کر لیتے ہیں اور خوشک اجزہ میں میدہ آگیا ایک سو نوے گرام بیکنگ پاورڈر آگیا تیرہ گرام تھوڑا سا اس میں آگیا ہے نمک ہمیشہ شامل کریں گے جب کیک بسکٹ بنا رہے ہیں اور اگر مکھن نمکین ہے تو پھر نمک شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جب تک مکس کر رہے ہیں اس میں ڈالے گا اورنج پیل یہ تازہ مالٹے لے کے ابھی ہم نے اس کا پیل بنایا ہے بہت آسان ہے اس کو چھلکا کاٹ کے اس طرح اور اس کو ایک ڈیڑھ کپ چینی میں پانی ڈال کے ایک ڈیڑھ کپ چینی میں پانی ڈال کے اوبال لیں پانچ منٹ چے منٹ اس کے بعد یہ ہماری پیل تیار ہو گئی اور پیل کو ہم کریں گے پیل میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا میدہ اور اس کو مکس کریں گے یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ عام طور پر یہ پیل جو ہم ڈالتے ہیں ہمارے مزید کام کی طرف اور مزید کام یہ ہے کہ ایک انڈا شامل کیا اور مکس کرتے گئے ایک انڈا مکس کریں گے اچھی طریقے سے ساتھ میں سپیچولا سپون رکھیں گے یہ اس مقصد کیلئے کہ جیسی اس میں تھوڑا سا مکس ہو جائے اس کے بعد ہم مشین روکے اس کے مکھن کو سارا ذرا گھیر لیں گے سینٹر میں لیں گے دوبارہ اور پھر دوبارہ اس کو مکس کریں گے یہ مکھن اس میں بھی بلیڈ میں بہت لگا ہوا ہے اور خاص طور پر سائیڈوں میں ہے لہذا اس کو سائیڈوں سے چھڑا کے اور ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں بس یہ لیں اس کے بعد مشین کی بند شروع وہی کام جو ہم نے پہلے کیا تھا مکس کرتے ہیں اچھی طریقے سے اورنج یعنی مالٹے کا جوس اس میں ڈال رہا ہے وہ ڈالے گا ساتھ میں تھوڑا سا لیمو کا رش ڈالے گا خوشک اجزاء جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا میدہ بیکنگ پاورڈر اور نمک ان تینوں کو ہم نے مکس کر کے اچھی طریقے سے ملا لیں تھوڑا سا ہم اس میں پیلا رنگ شامل کریں گے کیونکہ اورنج کیک ہے اور تھوڑا سا پیلا رہا ہے بس جب تک یہ مکس ہو رہا ہے ایک ایک کرکش میں ہم انڈا شامل کریں گے حضر معمول بس اور ملاتے جائیں اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکسنگ کے بعد بھی ایک دفعہ اور دو دفعہ درس کا چمچ چھڑا لیں گے اور چینی جب بھی شامل کریں گے کیسٹو شگر باریک پیسیوی چینی اس کی وجہ ہے کہ نورمل گھر پیسیوی چینی جو ہے اس میں آپ شامل کریں گے تو یہ صحیح طریقے سے گھل نہیں پائے گی جتنے دیر اس کا مکسنگ ٹائم ہے دوبارہ مشین روکی اور پھر وہی کام تھوڑا سا ذرا اس کو خاص طور پر بیس بیس میں بہت سارا مکھن اور چینی مکس ہونے سے رہ گیا ہوتا ہے لہذا نیچے اچھی طریقے سے اس میں یہ چمچ چلا کر اور اس کو دوبارہ مشین کر لیں اب آرام آرام سے مکس ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کو جب بھی ایک انڈے اس میں شامل کریں کم سے کم اس کو ایک انڈے کو ایک منٹ مکس ہونے دیں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں مزید انڈے شامل کریں جائیں گے خوشک اجزہ ہم نے مکس کر لی یہ جو ہم نے یہاں پہ پیل کو میدہ اس میں شامل کیا تھا اس کو چھان لیں گے ٹھیک ہے نا فیلال نہیں یہ آگیا اس کا سٹرینر ہے یہ لیکس ہے یہ ایک ازت بول لیا اور یہ مکس لے کے ہم نے سمپلی اس کو یہ دیکھیں ایکسس میدہ اس کا نکال لیا تو ہمارے پاس پیل جو ہے یہ میدہ لگا ہے یہاں پہ تیار ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کو کوٹنگ کا کہ جب اس میں ہم شامل کریں گے میدہ پیل تو یہ پیل لیچے نہیں بیٹھے گا پیل اس کے سینٹر میں ہی رہے گا چلیں ایک انڈہ اور اور مکس ہونے دیں آرام سے ٹھیک ہے نا اچھ اس میں لیکوڈ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں تیرہ گرام ہم بیکنگ پاورڈ رہے ہیں اس میں لیکوڈ زیادہ بھی انڈے آئے ہیں اس میں جوس بھی آئے گا جوس بھی آئے گا ہندے بھی آئیں گے تو یہ لیکوڈ زیادہ ہو جائے گا لیکوڈ زیادہ ہوگا تو ہم اس میں بیکنگ پاورڈ زیادہ شامل کریں تیرہ گرام اچھا خاصہ ہو جاتا تقریباً دو کھانے کا چمچ اس میں بیکنگ پاورڈ ہے تو اس کے حساب سے دیکھ لیجئے گا بیکنگ پاورڈ کی یہ کم نہ ہو کم ہوئی تو یہ کیک سہی سے رائز نہیں ہوگا یہ نہیں رائز ہوگا ثوڑا دنس ہوگا چلنج یہ ہو گیا اب اس میں شامل کریں گے اورنج جوس ایک سو پچیس گرام سات میں شامل کریں گے لیمو کا رس اور کرتے جائیں گے اس کو مکس اچھی طریقے سے خوب اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جب یہ چیزیں شامل کر دیں اور ایک دفعہ پھر میں مشین یہ کھول کے دیکھیں یہ مکھن مکھن آخری مرتبہ بس دو سے تین مرتبہ مشین روک کے ایک دفعہ آپ یہ مکھن اس میں سے نکال دیں اور پھر سائیڈوں سے اس کو چھوڑائیں اور اس کو مکس کریں یہ ہے یہ واپس آگئے چلیں جب تک یہ مکس ہو رہا ہے ہم کیا کریں گے ایک قدر لے لیتے ہیں دستانہ جس میں ہم نے ان چیزوں کو مکس کرنا ہے تو یہ ایک گلو آگیا اور چلیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور بس اس کے بعد مشین روکی یہ آگئے اس کا بلیڈ اور سب سے پہلے آئے گا اس میں پیل اور اس کے بعد آ جائے گا اس میں یہ خوشک میں میدہ اس میں نمک ہے اور بیکنگ پاورڈر ہاتھ سے مکس کریں گے ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کیونکہ مشین مکس کریں گے تو یہ اور مکس ہو جائے گا لہٰذا اس کو ہاتھ سے آرام آرام سے آپ مکس کریں اچھی طریقے سے مکس کر لیں دھوا پھر اس کو سیدھا سانچے میں ڈالیں گے بیکنگ پہ رکھ دیں گے بیکنگ کا ٹائم اس کا پچیس سے تیس منٹ ہے اور ٹیمپریچر ایک سو اسی ڈگری باس بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کرنے جائے گل بھی ریٹ پیک موسیقی اچھا جی واپس آگئے کیک ابھی ہم نے آون میں رکھ دیا ہے اس کا تقریباً میں آپ کو ٹائم بتا دوں پہنتیس منٹ ہوگا آرام سے چالیس منٹ ہے ٹھیک ہے ایک سو اسی ڈگری پہ پہنتیس سے چالیس منٹ پہ پہ پہنتیس منٹ پہ اس کو چیک کر لیں گے ٹیمپریچر بہت ایکیوریٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے آون میں یہ سہولت مطلوبہ سہولت مویسر نہیں ہے تو پھر اس میں ایک چھوٹا سا آتا ہے تھرموسٹیٹ آون میں رکھ دیں یہ آپ کو ایکزیک ٹیمپریچر بتا دے گا زیادہ پہ بنائیں گے جل جائے گا اندر سے کچھا رہ جائے گا دھیمیں پہ بنائیں گے اس ٹیمپریچر سے کم پہ بنے گا پھولے گا کیک پھر کولیپس کر جائے گا یہ اس کی نشانی ہے بس یہاں پہ پہن لے لیا اور ہم دوسری اسی پی اپنی سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے آلو میتھی یہ بڑی مزے کی آلو ویسی آپ کو بتا کہ سب سے جو مشہور ترین سبزی ہے دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سبزی وہ آلو ہے اور ہر ملک میں جہاں پہ بھی آلو کا استعمال بہت کامن ہے ہر ایک اپنا طریقہ ہے امریکن کھاتے ہیں چپس فرنچ رائز کی صورت میں ہمارے ہاں اس کو سارن میں استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے ملکوں میں مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آ جائیں گے آدھا کپ ہم نے لی لیا کوکنگ آئل اور اس میں سب سے پہلے تو ہوں گے آلو فرائے سب سے پہلے اس میں آلو شامل کر دیتے ہیں کیوب میں کٹا ہوا ہوں گیا آگیا اور آلو اس میں آدھا کلو ہے آلو اس میں آگئے اس کو فرائے کر کے ہم نے نکالنا ہے مکمل پکا کے گولڈن ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے گے سمجھنے کہ آلو پکے آلو پکے نکالیں گے پھر اس میں مزید گریوی آئی گی کیک کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو اب اس کو ہم نے رکھا ہے کم سے کم بیس سے پچیس منٹ تو ہم اس کا دروازہ نہیں کھولیں گے صاحب بات ہے بیس پچیس منٹ کے دوران آپ نے دروازہ کھولا کیک رائز ہوا ہوگا کیک کلیپس کر جائے گا یہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ کیک اٹھا اور آپ نے دروازہ کھولا ٹیمپریچر گروپ ہوگیا نا یہ بیکنگ جو ہے یہ عموماً یا ہمارے جو نورمل ڈکھانے ان سے کئی مختلف حصے کہ یہ سارا کا سارا درجہ حیرارت وزن اور ڈیوریشن دورانیا یہ تین چیزوں کا کمال ہے بیکنگ اسی وجہ سے اس کو بولتے ہیں کہ وہ کوکنگ کا واحد کام ہے جس کو بولتے ہیں کہ کیمسٹری کی کیمیکل ریاکشن ہے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہوا ہے پانی اس میں شامل کیا درجہ دیا تو یہ سارا پروسس جو ہے یہ کیمیکل ریاکشن ہے اور اسی وجہ سے کوکنگ میں اس کو بولتے ہیں کیمسٹری ایکشن جس طریقے سے یہ بنائے جاتا ہے چلیں علو جب تک کر رہے ہیں فرائے اور کیک کے لئے دروازہ میں آپ کو پھر بتائیں کہ پندرہ بیس منٹ تک دروازہ بالکل نہ کھولیں اس کے بعد ہم چیک کریں گے دوران میں دروازہ کھولا ایک تو اگر کبھی جھٹکا لگا بھی ان کو اس سے بھی کولیپس کر جائے گا بڑا نازک ہوتا ہے کیک کھولا دوسرا آپ دروازہ کھولیں گے دس پندرہ ڈگری بیس ڈگری ٹیمپریچر لوس ہوگا تو آپ کا ایک سو اسی ڈگری ایک سو ساٹھ پی آ جائے گا اب اس کو ایک سو اسی پہ جانے میں پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے تو آپ کا کیک گیا کام سے بہت سارا لوگ ہمیں کال کرتے ہیں کہ کیک اٹھا پر کیک گر گیا یہ کیک گرا ہے اسی وجہ سے کہ آپ نے درجائر اس کو دیا جس پہ اس کو پکنا چاہیے تھا اچانک اپنے دروازہ کھولا پندرہ بیس منٹ ابھی بیلڈنگ کھڑی ہوئی تھی چھت بنی تھی اپنے دروازہ کھولا اور چھت کو لیپس کر جائے گی ساری وہ فانڈیشن وہ پوری سارا جو سٹکچر بناتا تو لہٰذا اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ چالیس منٹ کا اس کا ٹائم ہے بیس پندرہ بیس امومن اندازہ بیسی ہے کہ 35 اور 40 منٹ کے اندر ہی تیار ہوگا آلو جب تک فرائی ہو رہے ہیں اور کیک کو اگر آپ نے بہت شوق ہے تو موبائل فون نکالیں اور یہ آگیا ویسے آون میں اس کی لائٹ آن ہے لیکن بہت ہی اندھیرہ ہے نیسی نظر آگیا فرس کلاس اب اس کو چھٹ شاڑ کی ضرورت نہیں آرام سے پکنے دیں یہاں پہ آجاتے ہیں واپس اور آلو کو جب تک ہم کر رہے ہیں آلو کو فرائی کر کے نکالیں گے پھر بہت آسان ہے ریسی پیش کی اور یہ تھوڑ سی ذرا مزیدار رچ ہے اور اس میں ڈل رہا ہے مکھن اور مکھن بھی ڈل رہا ہے مکھن مکھن تھوڑا سا ہے کریم اصل میں کریم کسی بھی چیز میں ڈال لیں میں تو دو چیزوں کا کائل ہوں ایک کریم اور ایک پانیر چیز یا موزیرلی چیز آپ کسی کھانے میں ڈال دیں کرتے ہیں جن کے کولیسٹرول ہائی ہے کوئی ایسی فیمڈی اسٹری ہے وہ اتا رہے ہیں نین یار یہ کریم تو بس نہ ڈالیں تو بہتر ہے وہ آپ ذہن میں رکھے گا کہ یہ کریم جو ہے اس میں اگر فیٹ ہے تو اس میں کیلسیم بھی ہے جو آپ کی بہت ضرورت ہے اس کے علاوہ میں پروٹینز ہیں جو آپ کی ضرورت ہے اور یہ تیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تیل کو کوکنگ آئل کو بلنک کیلری فوٹ کوکنگ آئی جاتا ہے اور کچھ آئل بہت سے اچھے ہیں اس طرح آلیو آئل لیکن بہت سارے تیل جو ہیں وہ پیور کیلری ہیں تو وہ اس کو آوائٹ کرنا ہے اس کو بند کرنے سے بہتر وہ تیل جو کوکنگ ہم کرتے ہیں جو میں بہت سارے مروغن کھانے بناتے ہیں وہ تھوڑا کم کرلیں چینی اور چینی سے بنیو چیزوں کا استعمال یہ بھی آپ کا وزن بھی بڑھاتی ہے اور وزن بڑھے گا تو آپ کو اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ نیچی آلو ہو گئے تیار ان کو میں نکال لیتا ہوں اور چینے سب سے پہلے آلو نکال لیں اس میں سے پھر اسی آئل میں ہم اس کی مزید گریو بنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آئل کم کروں گا یہ آئل میں بہت زیادہ لگ رہا ہے آلو کو فرائے کر لیا چینے آلو نکال کے اور پھر اس میں ہم نے آئل تھوڑا کم کرنا مجھ آئل بہت زیادہ لگ رہا ہے میں اس کا آئل تھوڑا سے کم کر رہا ہوں یہ ایک لئے بول لے کے چانے بلکہ یہ بول کا پتہ بھی نہیں لگتا یہ اچھے ہیں لیکن پھر بھی نیور نو چھٹک گیا تو ہوگے کام فرائے پین زندہ بات اس میں ڈال لیتے ہیں یہ نیچ تھوڑا سا آئل رکھا بھاگے نکال دیا کیونکہ آلو جس میں ہم نے فرائے کیا تھے اس نے بھی کافی تیل جسپ کر لیا ہے نیجی واپس آگئے اور اب اس میں شامل کریں گے چار سے پانچ شدد ثابت بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو بڑے ٹکروں میں بھی کٹ کے شامل کر سکتے ہیں ایک جوے کہ ہم کوئی تین تین سلائس کٹ لیں گے موٹے موٹے پیچس یہ سب سے پہلے اس میں آ جائے گا لیسن یہ شامل کیا اس کو تھوڑا سا فرائے کیا اس کے بعد آ جائیں گے اس میں مزید چیزیں میں آپ کو دکھاتا چلو میتھی کا ساگ اس میں ڈل رہا ہے یہ میتھی کا ساگ آج کل سیزن میں دستیاب لیکن یہ ذہن میں رکھیا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے دھونا ہے یہ چھوٹا سے پودا ہوتا ہے اور یہ بلکل مٹی کی اوپر ہوتا ہے مٹی اس میں بہت ہوتی ہے سات میں اس میں گول لال مرچ سات میں اس میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ حلدی اور اس کے بعد ان کو مکس کیا سات میں شامل کر دیا سویاج اس کو ڈل بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں اکتا بہت ہے استعمال کام ہے اس کا لہٰذا اس کو آپ سیزن میں جہاں بھی بھی آپ کو ملے یہ ضرور خرید کر اس کے استعمال کر رہے ہیں سیحت کے حوالے سے اس کے بہت فائدے ہیں یہ مکس کیا سات میں تھوڑی سی تھوڑا سا نمک مکھن بالکل آخر میں اور ہری مرچ یہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے مکس کر لیا دو منٹ پکائیں گے اور یہ ہمارا آلو میتھی ایک آٹے میں بھی باقی ہے میں ہم بریک لیلتا ہوں بریک پہ جاتے ہیں ہم واپس آتے ہیں پھر اس میں مزید چیزیں شامل کرنے کی کہنے جائے گا موسیقی لے جی واپس آگئے اور یہ غلطی سے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بریک پہ گئے تھے ڈریکٹر صاحب نے کہا بھائی آلو میتھی نہیں ہے آلو مکھنی ہے میتھی ڈالی میں ایک دم میتھی ہو گیا تھا میں یہ اس میں آگئی کریم اب ہو گیا مکھنی مکھنی سے مراد ہمارے ہاں میں شروع میں جب بھی یہ ریسیپی بنتی تھی مجھے لگتا تھا مکھن سے مکھنی ہوا ہے مکھن سے مکھن نہیں ہے یہ کریمی نس سے مکھنی ہے مکھن تھوڑا بہت ڈالا تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے اس کو مکھنی بول رہے ہیں کریم ڈالی مکس کیا اور بہت نہیں پکانا ہے کریم شامل کرنے کے بعد سمجھ لیں بس آپ نے اس کو تھوڑا سا ملانا ہے اور تیز آنچ تھوڑی دیر کے اندر اندر ہلکا سا ہی آئل چھوڑے گا بہت نہیں تیل آپ کو میں نے بتایا تھا ہم نے تھوڑا روک لیا تھا بہت ہیوی ہو جاتا کیونکہ آلو بلکل ایسا ہے یہ تیل ایسا جسپ کرتا ہے اور آلو فرائے ہوئے آئل میں پھر بہت زیادہ ایکسٹرا آئل وہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہے زائقے میں مزے آتا ہے بلکل نو ڈاوڈ آباورڈ لیکن صحت کے لئے آپ کے بلکل اچھا نہیں ہے یہ لیکن یہ آلو مکھنی ہو گیا ہے تیار چولہ اس کا میں کر رہا ہوں بند اور اس کو میں رکھ رہا ہوں ایک پاسے کہاں گیا ابھی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اس کا کام ہوا ختم اور اچھے چبلی کباب منسلوہ کی بہت مزے کہ ہم نے بیچ میں اپنے شوز میں اس کو بنایا بھی ہے اور جب آپ کے پاس یہ آئیٹم ہو پھر آپ دیکھے گا مینٹوں میں تیار ہو جائے گی آدراویس گرل چکن کے ساتھ آپ کو چکن کو مرینیٹ کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں کچھ نہیں کرنا ہے اس کو پکانا ہے اور یہ آ جائے گا ہمارے بلیڈ میں اور اس کے بعد پانیر اس میں ڈلے گی پھر ختم گیا یہاں پہ ایک پین لے لیا چولا آن کیا اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا تین سے چار کھانے کے چمچ یہ جب تک گرم ہوتا ہے ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ پیکٹ اس کا اور اس کو کھول کے اس میں چیزیں شامل کرتے ہیں یہ لیں یہ پیکٹ کھلا ایک پیکٹ میں ہیں آٹھ کباب میرے حساب سے اس سے بنیں گے چھ سینوچ ایک سینوچ میں ڈیڑھ کباب ڈالیں گے کافی ہے بہت چولا آن پین گرم اور اس کے بعد یہ پیکٹ کھول کے یہ آگے کباب اور اٹھ ٹائم ہم اس میں چار کباب کی گنجائش ہے چار کباب ہی ہم اس میں فرائے کریں گے چلے جی اور یہ ان کی بہت ساری رینج ان کی چکن کے لاس ٹائم ہم نے بنائے تھے یہ بیف کے ہیں چپلی کباب یہ بھی اصلی تھے لیکن وہ چکن کے ساتھ ہے اصلی سے مراد اصلی جو صحیح معنوں میں چپلی کباب ہوتا ہی بیف کا ہے چکن کا نہیں ہوتا لیکن چکن اتنا شوق سے کھائے جاتا ہے تو اس کی ورائیٹی اس میں آگئی چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن اگر اوریجنل چپلی کباب کی بات کر رہے ہیں تو پھر بیف کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ لیکن ایک ایک کر کے اس میں کباب شامل کیا اور سروزن اس میں شامل کرنا ہے یہ لیکن ایک اٹھائم چار کباب اس میں آگئے بس تھی تین دو پانچ آگئے بلکہ اور چولا آن کیا اور اس کو چار سے پانچ منٹ پکانا ہے پانچ منٹ پکا کے نکال لیں گے ایچ سیٹ کو تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد ٹرن کریں گے اور بس پکانا نہیں ہے بسکلی یہ تقریباً پکے میں ریڈی ٹو کک جس کو کہتے ہیں وہ والے ریسیپیزیں ساری ہیں اس کو پکا کے ایک دفعہ سائٹ پہ کریں گے پھر ہم اس کے بریٹ کو سکیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر پانیر ڈالے گی اور ہمارا کام سارا کمپیٹ ہو جائے گا کیک کے اب میں تھوڑا مہینہ کر سکتا ہوں تھوڑی در کے لیے اور بلکل جب اس کو آپ دروازہ کھولیں گے ایک سی ذہن میں رکھئے گا کہ اون کو ایک تو جھٹکا نہ لگے ہوتا ہے نا دروازہ سے بند کر دیا آرام سے کھولیں دیکھا اور بس خواہش پوری ہو گئی ہے زیادہ چھڑ شاڑ کریں گے تو کیک آپ کا ہو جائے گا خراب یہ نیچ ہے اس کو ٹرن کیا یہ نیچ ہے جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے ہم نے سیمپلی یہ سینوچ بڑی ایزیلی بنیں گے اور میں آپ کو دکھا دوں اس میں ڈال کیا کیا رہے ہیں یہ آگے اس میں چائڈر اور موزاریلا چیز یہ جو سینوچیز ہیں پنیر سے لبریز سینوچیز ہیں اس میں خوب پنیر ہوتی ہے اس میں ہی ہے دو آئیٹم چپلی کباب ہے اور پنیر ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں ڈالیں گے اور اس میں آپ کو چاہیں گے چپلی کباب کا صحیح فلیور آئے صحیح معنوں میں اور پنیر جو ہے اس کو تھوڑا درہا گورا لائک سینوچ کر دی گا اور بہت مزے کا بنتا ہے پنیر میں آپ کو بتایا نا کریم پنیر دو میں کوئی ایک چیز ڈال دے آپ دیکھیں کھانے کیسے مزے دار ہو جاتے ہیں تو چپلی کباب کو مکس کرتے رہا تیز آنچ پر نہیں کرنا ہے درمیانی آنچوں تیز آنچ پر فورا اوپر کلر آ جائے گا اور یہ ڈی فروزن ہے لہذا اس کو اندر سے ڈی فروز بھی ہونا ہے پھر اس کو تھوڑی در کے لئے ذرہا ریفریش کرنا ہے پکانا بھی یہ بس اب اس کو پکاتے رہیں بڑی مزیگ اس کی خوشبو آ رہی ہے پشاوری چپلی کباب بہت مشہور چپلی کباب بھی ہم نے ان کے بنایا تھے وہ مزیگ ہوتے ہیں لیکن یہ جو بیف کے ہیں اس کا خوشبو ذائقہ اس پر جیسے بھی اچھا مزیگ آ رہا ہے کیونکہ اوریجنلی چپلی کباب جو پشاور یا اور علاقوں میں بنتا ہے وہ سارا کے سارا بیفز کا ہوتا ہے اور بہت مزیگ ہوتے ہیں ایک ٹائم میں ایک ٹریول شو کرنے گئے تھے کابل وہاں پہ ایک بڑا بزار تک ایرمے بیفز کا چپلی کبابں کھائی تھے اہہاہ اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بڑا زبردست ہے تو انھوں نے 숨یدے ہیں ہم خود پشاور ہیں اچھا ہوں انھوں نے با glass چپلی کباب پشاور کی مishar courtroom چوانیاں میں لگا وہاں تähنے خود اب افغانستان میں بھی یہ بنتا ہوگا انھیں نے کہا یہ پشاوری ویمجی بنائیں اور وہاں ہم باللدے ہے وہ پشاوری کے لئے علاقوں ہے کہ incorporating اس کو آرام آرام سے پکاتے رہیں گے تھوڑی دیر پانچ منٹ اور پکے گا تین چار منٹ پھر ان کو نکال لیں گے پھر ایک اور اس میں بیچ آئے گا یہ لیلی پلیٹ اور بس یہ سلائسر مشین چمچ میں آپ کو بتایا تھا کہ کک کو بھی چھوڑ دیا آرام سے آرام سے اپنے ٹائم پورا کر کے پین تیس چالیس منٹ میرے ساپ سے اس کو چالیس منٹ لگیں گے جو مجھے حالات نظر آئے نا اس میں چالیس منٹ لگیں گے لیکن سینٹر میں رکھیں اس کو اور اوپر بھی زیادہ نہ ہو نیچے بھی زیادہ نہ ہو بلکل سینٹر میں ریک بھی سینٹر میں ہو بیچ میں اور کیک بھی بیچ میں ہو لیکن بلکل سینٹر میں آپ نے رکھنا ہے تاکہ برابر پکتا رہے بریک پہ جا رہے واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کریں جائے گا آگے ہوئی واپس اور چپلی کباب یہاں پہ پک رہے ہیں آنچ میں نے تھوڑی سے درمیانی رکھی بھی ہے بہت تیز بھی نہیں بہت کم بھی نہیں بہت بہت کم پک جائے گا ایک پھیرہ مارا کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں پہ آجے گی بریڈ یہ آگئی اور یہ میں نے تھوڑی سے زیادہ بڑی بریڈ جو اس کو عام طور پہ سینوچ بریڈ اس کو کہا جاتا ہے جو گھر میں آتی ہے ڈبلوٹی کا سلائس یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے مل جائے تو اچھی بات نہیں ملتا تو کئی مسئلہ نہیں بہتا ہے بیکریوں میں جو آم بیکریوں دینا ان میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ آگیا اب اس میں کام یہ کرنا ہے کہ اس میں تقریباً دو سلائس ہم رکھیں گے چیز کے جو آگیا اور یہ ذرا چیز سے میں نے آپ کو بتاتا ہے نا لبریس سینوچ ہے تو اس میں تھوڑا ذرا پانیر جو کھلا لیکن بریڈ پوری اپنے کور کرنی ہے یہ ہو گئی پوری بریڈ کور ہو گئی اس کے بعد ہم نے ذرا اس کو چپلی کو ایک دفعہ ٹرن کر لیں اور بعد اس کے بعد ہم نے اس میں یہ چپلی کباب آیا اور بلکہ ہاں ایک میں میرے خال میں دو چپلی کباب آیا جائیں تو بہتر ہے پہلے میں سمجھے تھا ڈیڑھ میں سے ہو جائے گا لیکن ڈیڑھ میں نہیں ہوگا یہ آگیا اس کو کٹ کی بس یہ رکھا اس کے بعد اس کی اوپر آ جائے گا موزیریلا چیز خوب ساری مذہب اچھے خاصی یہ آگئی بس اس کے بعد ہم ایک عزت گریل پین لے کے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا گریل پین ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اور آئل تھوڑا رکھے گا بالکل کم بس بس چولہ آن کر لیتے ہیں اور اب یہ گریل پین میں اور یہ اگر ہے تو اچھی بات ہی نہیں تو نارمل فرین بھی چلے گا کوئی مسئلہ نہیں پہلتے کی پین گرم ہو رہا ہے اس کو پلٹتے جائیں یہ نہیں کیا نہیں آنچ میں تھوڑی کم کر دیتا ہوں اور بس یہ کتنی پنیر آگیا ہے چیز اس میں اتنی ڈالیں گے تو مزا آئے گا ساپ بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے نا تھوڑی سی پنیر ڈال دو کسی ریشیپیز میں کبھی لکھا ہوتا ہے نا دو ایک کھانے کے چمچ دو دو کم سے کم چار کھانے کے چمچ پنیر اس میں اور ریچے چیز بھی ہے موزرلیلہ چیز دونے کی کمبینیشن ہے گریل پین آن کیا اور آئل زیادہ ہو گیا حالانکہ وہاں پہ بھی ڈالا تھا کم تھا اس کو بسکلی ہلکا سا کوٹ کریں دیکھیں بہت زیادہ آئلی ہے بس اس کے بعد ہم نے اس ڈبلوٹی کا سلائس دیا یہ اس کے اوپر رکھا اور ساتھ میں یہ ڈبلوٹی کا سلائس اوپر آگیا اور اس کے بعد اس کو آرام سے ہاتھ سے ہلکا سا پریس کریں گے آنچ کم رکھیں گے بس یہ ذہن میں رکھے گا بہت تیز آنچ میں نہیں پکے گا آرام آرام سے واپس آتے ہیں یہاں پہ اور یہ آگیا بس یہ بھی تقریباً پک چکے ہیں وہی کام پھر دوبارہ کریں گے ڈبلوٹی لی دو چیز کے سلائس اور اس کو پورا کور کرنا ہے دیکھا آپ نے ایک سلائس ہم نے یہ رکھا اور اس کے بعد ایک سلائس کو لے کے اس کو ہاف میں کیا یہاں آگیا پیونت کاری اس بھی کر دیم پوری اور اس میں سے بھی تھوڑا سا چیز اور لی دیتے ہیں کونہ جو بچا ہوا ہے مکمل طور پر اس کو صرف چیڑر چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف موزرلہ بھی کر سکتے ہیں دونوں کمبینیشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس میں دونوں کی کمبینیشن کی ہے چیڑر موزرلہ دونوں چپلی کباب تیار اور میں یہ نکال لیتا ہوں بس اور یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا آنچ بہت تیز ناؤ کنٹرول میں رکھیں آنچ کو اور بریٹ کو تھوڑا سلکا سا پریس کر دیں واپس یہاں پہ آگئے یہ چپلی کباب آگیا اور دو کباب ٹھیک ہے نا پر سینوچ یہ آگیا اور اس کے بعد وہی کام جو پہلے ہم نے کیا تھا اس پہ بھی چیڑر موزرلہ دونوں نیچے چیڑر چیز کا سلائس رکھ دیا اوپر موزرلہ اور ضروری نہیں اوپر موزرلہ اوپر بھی آپ چیڑر رکھ سکتے ہیں انھی سلائسز کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر یہ ایک قدو کش کیوی پنیر بھی ڈال سکتے ہیں چلے جب تک یہ بن رہا ہے ہم اس کو ایک دفعہ ہلکا سے کیونکہ بار بار اس کو ہم پلٹیں گے نہیں تیار ہے بالکل یہ دیکھیں اور سینڈوچ گرل بنتا بہت اچھا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل بس اور آنچ بلکل دیمی میں اس کو ٹھل ٹیس پر سے کر رہا ہوں تھا کہ تھوڑا سا تیل جو ہم نے سائٹ پر شامل کیا تھا وہ ادھر تک آگے تک آجائے یہ نے بس اس کے بعد اس کو آپ نے یہ دیکھیں سلائسر سے ہلکا سا پریس کرنا ہے تاکہ جو اس کے اندر پنیر ہم نے ڈالی وہ پگھلے اور اس کو آپس میں اچھی طریقے سے جوڑ لے یہاں پہ آگیا ہے واپس اور وہی کام جو ہم نے پچھلے سینڈوچ کے ساتھ کیا تھا یہ اس میں آگئی موزریلا چیز اور بس اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ابھی میرے پاس دو سینڈوچ اور بنیں گے تو اس کی ہم کٹنگ بورڈ ساف کر لیتے ہیں اور ایک ساتھ ہی تیار کر کے اس کو رکھیں پھر ہم نے اس کو سمپلی فرائے کرنا ہے بس یہ ڈبل اوٹیاں دو آگئی اور یہ چیز کے سلائس آگئے یہ نیچی بس 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 اس طریقے سے اس کو کور کرتے جائیں گے اس پہ بھی ادری گیا جائے گا اسی طریقے سے سینڈوچ میرے حساب سے ہمارا ایک سینڈوچ ہو گیا تیار لہٰذا اس کو مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے چولا میں کر رہا ہوں بند اور یہ آرام سے اس کو دیکھیں حلکا سا پریس کیا دبانے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو پانیر بغیرہ ہم نے شامل کی تھی وہ پگل کے اچھی طریقے سے اس پر چپک جائے گی اور یہ لے لی ایک ادر پلیٹ اور یہ آگیا ہمارا سینوچ بس اس کو رکھا ہے یہاں پہ پھر وہی کام تھوڑا سا کوکنگ آئل ہلکا سا بس اور پین پیار ہے چولا کیا آن واپس آنچ بلکس کو میں بلکل دیمی آنچ پہ لے ہوں گا یہ زین میں رکھے گا تیز آنچ بھی پکایا تو اندر اس کے پانیر جو ہے وہ میٹ نہیں ہوگی اور پکلے گی نہیں اور پکلے گی نہیں تو پھر سینوچ سے ہی بنی بنے گا گا گریل نہیں ہوگا ٹھیک ہے آنچ بلکل کام ہے دیکھیں اتنی آنچ بس اس کو ہم نے سمپلی آئل سالا پھلایا اور یہ آگیا اس کو آرام سے دیکھے یہ آگیا ہمارا سینوچ اور اوپر سے اس کے ایک ڈبل روٹی کا سلائس بس اس کو ہاتھ سے ہلکا سدب آ دیں جب تک یہ سیٹ ہو رہا ہے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کا بھی کام ختم کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر ہمارے سینوچز سارے تیار ہیں یہ بڑا زبردست سینوچ ہے بچے اگر سکول لے کے جا رہے ہیں بڑے آفیسز لے کے جا رہے ہیں یا بچے کالیج یونیسٹری جا رہے ہیں تو ان سب کیلئے بڑے کام کی چیز ہے تیار کیا بلکہ بنا کے اس کو ریپ کر کے فریج میں رکھ دیں اور عام سے آپ کی یہ پانچ سے دن نکالے کا خراب نہیں ہوگا اور نکالا خالی آپ نے اس کو ڈی فروس کیا یا مایکرو میں تھوڑا سا گرم کر لیں یا فرائپن میں گرم کر لیں تو یہ کباب آپ کا بالکل ریڈی ٹو گو ہے بریک کا ٹائم آ گیا ہے بریک سے واپس آتے ہیں سینوچز ہمارے سارے ریڈی ہوں گے اور صرف کیک کا انتظار ہوگا کہ نہیں جائے گل پی ریک ٹائک اچھا جی واپس آگئے ہیں اور یہ سینوچ اس کو آرام سے کلٹی کیا دیں بہترین اس کا کلر بھی آگیا گرل سینوچ اس کو کہتے ہیں تھوڑا در ہے یہ گرل مارکس بھی آگئے اور یہ پک بہت اچھا گیا یہ دیکھیں کرسپی کرانچی کیمرہ آجوا بھائی نہیں آہ بھائی تینکیو سو مچ بڑی مہربانی آپ آئے شکریہ تینکیو چلیں یہ آگئی پانیر اس کی اوپر اور بس اس میں ہم نے اچھا ڈبلوٹی کا سلائز جب بھی رکھیں گے یہ دیکھ لیجئے گا جہاں سے یہ حصہ ہے وہی پہ تاکہ سائز ایکوال ہے یہ نیچ اس کو ہاتھ سے دبایا یہ دبایا بس ایچ سائیڈ کو تھوڑا سا پکانا ہے اگین ذہن میں رکھے گا یہ اوپر جتنے گرل مارکس اس طریقے سے آگئے ہیں بس یہ کافی ہے اس کیلئے بہت زیادہ اس کو اور کھکنی کرنا اور اتنے گرل مارکس سے اوپر سے یہ سینوچ کافی مزیدار کڑک ہو گیا کیک میں نے بھی چیکیا تھا بیچ میں پانچ منٹ اور ہے بس پانچ منٹ کے اندر اندر تیار ہو جائے گا اور ہمارا آلو مکھنی وہ بھی تیار ہو گیا ہے یہ خالی سینوچ کے انتظار کر رہے ہیں اچھا یہ بھی ہم نے چکن چپلی کباب چیز کے ساتھ بنایا ہے منصروہ کی اتنی بڑی رینج ہے کہ آپ اس میں ان کا سیکھ کباب بلکہ ابھی ہم اس سے پہلے سوچ رہے تھے کہ سیکھ کباب کے ساتھ بنانے لیں ان کے ساتھ بھی بنے گا چیز شامل کر دیں اور بس ان کا کوئی ایک پرادکٹ ٹھالیں چکن تککہ ہے تکہ بوٹی ہے سیکھ کباب ہے یہ چپلی کباب ہے شامی کباب ہے بہت بڑی رینج اور ان کے جو نگٹس ہیں یہ ساری کسی بھی کوئی میٹ ان کا لے اس کو پرائے کے آپ نے چیز ڈالی اوپر دیکھیں جادو یہ بلکل میجیکل سینوچز ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ڈش وہ چیز ہم نے ڈالی ہے چپلی کباب وہ بہت مزی کی ہے منسلوہ کی تو آپ نے سمپلی وہ ڈالا اس کے بعد پنی ڈالی تو پھر کام ہمارا بہت آسان ہو جاتا ہے سینوچز ہمارے ہو رہے ہیں ریڈی ویسے تو اس میں آپ چاہیں تو سلائس کی اوپیاز، مشروم، شملہ مرچ لیکن یہ میں اس جیسے تھوڑا سے آپ کو بتا کے بنا کے دے رہا ہوں کہ آپ اس کو کام اس میں بہت کم کرنا پڑے دوسرا خواتین جو بزنس کرنا چاہ رہی ہیں ان کے لئے بڑا ایڈیال آئٹم ہے چپلی کباب رکھا پنیر رکھی بریڈ باس تین آئٹم اور آسانی سے تیار بھی ہوا پیک کیا اور یہ جا اور وہ جا منٹوں میں تیار بھی ہو جاتا ہے اور ریزلٹ بہت اچھا اس کا خاص طور پر اس کا فائدہ دوسرا یہ کہ یہ چونکہ سینوچ ایسا ہے کہ بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کوئی ایج لیمٹ بھی نہیں ہے تو بچے سکول لے جا سکتے ہیں اس طرح میں نے بتایا کالج یونیورسٹی لے کے جا سکتے ہیں اور دفتروں میں جو کام کرتے ہیں مرد خواتین اظرات وہ سارے بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر ہم نے اس میں پنیر شامل کی تھی یہ سارا اچھے طریقے سے اس میں ملٹ ہو گئی اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بلینڈ بھی ہے یہ سینوچ تیار ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور بس ہلکا سا ہاتھ سے پریس کیا اور یہ سینوچ ریڈی ہے بسکلی ایک پیکٹ میں سے بنے چار سینوچ بڑے سائس کی اچھے خاصے چھوٹے سینوچز نہیں ہیں اور اسے طبیعت کا پیٹ بھرے گا دوبارہ پھر تھوڑا سا آئل اور یہ آگیا پھر سینوچ بس بس یہ ذہن میں رکھے گا یہ کلر آپ کو اسی صورت ممکن ہوگا ایسی آنچ سے اسے تیز آنچوی سمجھ لیں کہ کلر تو آ جائے گا لیکن تیز ہوگا اور وہ صحیح معنوں میں جو اندر پانیر یہ دیکھے ہیں بلکل سینوچ سارا چپا گیا یہ اسی وجہ سے چپکا ہے کہ ہم نے اس کو دھیمی آنچ پکایا تاکہ اندر اس میں پانیر ملٹ ہو جائے گے سارا پانیر جیسی اس میں پگھلی اس نے جگہ پکڑ لی سینوچ کو اس نے کر دیا بس ایتنا آسان کام ایک ایک کر کے اس کو گریل کرتے جاتے نکالتے جاتے ہیں اور آج کے ہماری تین اور ریسیپیس کمپلیٹ ہو گئی کیک کو ہم چالیس منٹ اس کا سرکاری ٹائم ہے پکنے کا یعنی یہ پیپر میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ مست نہیں ہے آپ اس کو پینتالیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں پینتیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں پینتیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ دیپینڈ کرتے ہیں آپ کی آون پر جو ہمارے پاس فین ہے فین والے آون یہ تقریباً اس میں پینتیس سے چاریس منٹ لگ جاتا ہے فین کا جو آون ہے اس کی ایون کوکنگ کرتا ہے اور بہتر ریزلٹ دیتا ہے چھو نے میں اس کو دبایا ہلکا سا اور ایک سائٹ کو ایک دفعہ پکایا ہے پھر ایک دفعہ پلٹیں بار بار نہ پلٹیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو تھوڑا سا یہ چھو نے جب تک اس میں رکھ دیتے ہیں یہ نیچے ٹرے والے پہ واپس آئے اور یہ کام آج کم کیک میرے خان میں اب ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں میرے احساب سے اصولاً اور دروازے جب بھی کھلیں تھوڑا درہا دور رہیں ہاں باز تھوڑی دیر اس کو ہاتھ سے اوپر سے چیک کر لیتے ہیں ویسے وہ ٹتپک والا اصول ہے وہ ٹتپک بھی کام کرتا ہے ہمارا تجربہ ہوگی ہم ہاتھ سے اس کو شابج دے کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا پوزیشن میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے یہ نہیں سینڈوچ کو پلٹا واپس رکھا تھوڑا سا ککنگ آئل اوہ زیادہ ہو گیا بس دایر سکتا ہے دوسری سیڈ بھی پکائیں گے نکالا بہت آسان کام اور ان کو بنا کے آپ پلاسٹک ریپ کر کے فریج میں رکھ دیں یہ آپ کا پندرہ دن بھی نہیں خراب ہوگا بیچ دن بھی خراب نہیں ہوگا اور نکالا خالی اپنے ڈی فروس کرنا ہے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں بچے بڑے گھر میں زیادہ ہیں اور وہ آج کل خاص طور پر جب سکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بڑا غضب ہوتا ہے کیا کھلائیں ان کو اور پھر سردی بھی ہے اور فارغ بھی ہیں دو چیزیں ہیں بچوں کے ساتھ سردی میں ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور فارغ ہیں پھر بھی ان کو بھوک زیادہ لگے گی تو یہ آئیٹم بڑے زبردست سے بنا کے فریج میں رکھ دیں لمبا چلتے ہیں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے جائے موسیقی میں سے بنیں چار سینوچ میں نے ایک سینوچ میں دو کباب ڈالیں آپ چاہیں تو چھوٹی بریڈ جو گھر میں آم سلائز بریڈ آتی ہے اس میں ایک بریڈ میں ایک کباب ہی پڑے گا لہذا آپ کا یہ تقریباً آٹھ سینوچ اب یہ چار بنیں آٹھ بنیں گے ڈبل ٹھیک ہے یہ کر کے اس کو ہم سیٹ کرتے جاتے ہیں بس آج کی ہماری اور یہ بڑی مزی کی ریسیپی اور تینکس ٹو منسلوہ یہ ان کے چونکہ کباب ریڈی پڑے ہیں آپ نے سیمپل کوئی سائنس نہیں لڑائی نہیں بسکلی اس کے اندر پنیر بھرنی ہے بس اور ساتھ میں کوئی سائن کے چبلی کباب شامی کباب سی کباب کوئی سائک آئٹم لے لیں ساتھ میں پنیر لہ لیں اور پھر دیکھیں جادو یہ لے چھو اس کو سلکا سا پریس کیا اور یہ آگیا بس اس کو تقریباً ایک سائیڈ کو دھیمیاں چھو پکائیں گے تو ایک سائیڈ کو تین سے چار تین منٹ بہت ہیں دو تین منٹ یہ سائیڈ بھی جب تک پک رہے ہیں سینویچ ہمارے ہو گئے ریڈی اس کو کر دیتے ہیں سرف یہ آگئے اور یہاں پہ آجاتے ہیں اور اس میں ہم سرف کر دیتے ہیں ہمارا جو آلو مکھنی اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں بس جب تک یہ گرم ہو رہا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بجیز سائیڈ کو اپنے ہلکا سا پکانا ہے بسیکلی مقصد اس کا ڈبل اوٹی کو گریل کرنا ڈبل اوٹی تھوڑی کڑک ہو جائے اور اندر اس کے جو پنیر دوم نے شامل کیا چیڈر مرزیلہ و پکل جائے بس یہ ہمارے مقاصد میں ہمارا کام اتنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ بہت اچھا آگا انشاءاللہ اور جس طرح میں آپ کو بتایا بنا کے ان کو فریج میں رکھ دیں فریج میں آرام سے یہ پندرہ بیج دن مہینہ بھی نکالے گا پلاسٹوک ریپ اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں خراب نہیں ہوگا بس اور سب کے لیے آٹھ سے اسی سال تک کے بچوں کے لیے سب کے سب اس کو یوز کر سکتے ہیں خالی نکالا بس لے جائیں دفتر میں ہے کالج سکول یونیوریسٹی جہاں آپ دل کریں کنوینینٹ بہت ہے یہ نہیں اس میں میں تھوڑا سا شامل کر دوں گا پانی وہ تھوڑا سا ذرا گاڑا زیادہ ہو گیا ہے یہ ہو جاتا ہے کریم اس میں جب ڈیلے گی نا اگر آپ اس کو فوری طور پر اس ٹائم ہم نکالتے تو تھوڑا ذرا کریمی ہوتا ہے اور کریم بہت زیادہ گاڑی نہیں ہوتی لیکن ابھی جو ہم نے اس کو تھوڑی دیر پڑا رکھا ہے تو یہ اس کو ری فریش کرنے کے لئے تھوڑا سا پانی ڈال دے بس اور تیز آنچ پہ اس کو ہم نے صرف ایک آدھ منٹ ہلکا سا گرم کرنا ہے اس کے بعد یہ آگے اس کی ڈش اور یہ آگیا بس سینوچ بھی ریڈی ہو گیا ہے چولا کیا بند اور سینوچ آگیا ہمارا یہاں پہ یہ نہیں تو ہمارے سینوچ چارے کمپیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ علو مکنی بھی ریڈی اس کو بھی مکس کیا اور چولا بند اور اس کو بھی کر دیا کیک کا خالی انتظار ہے کیک بھی ہو چکا ہے کیک کو بھی نکال لیتے ہیں تھوڑی دیر میں تھنڈا ہوگا پھر اس کو سانچے سے نکالیں گے کیک کے بارے میں ہمیں شاید رکھے گا یہ جو بٹرکرین پی ایکس ہوتے ہیں اس کو فوری طور پر کبھی بھی نہ نکالیں اس کو کم سے کم آدھا پونا گھنٹا گھنٹا چھوڑ دیں جب بلکل روم ٹیمپریچر پر آجائے پھر نکالیں کیونکہ گرما گرم نکالیں گے یہ بکھرنے کا چانس ہے تو اس کو ہمیشہ جب بھی نکالیں تو کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں تاکہ یہ نورمل ہو جائے اس کا ٹیمپریچر پھر اس کو نکالنا آسان ہوگا کیک ٹوٹے گا نہیں یہ آگیا ہمارا اور علو تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ اور اسی وجہ سے بار بار میں اس کی یہ ریسیپیز بنا رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ اسی ہے علو آپ کہتے ہیں نا کہ بڑی ایسی سبزی ہے جو ہر سبزی کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے باقی سبزیوں کے لئے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے جس طرح اس کا ہے علو گوشت علو گوبی اور علو ساگ، علو مٹر بہت ساری ریسیپیز تو اس کی اجسمنٹ اچھی ہے یہ ہے یہ ہو گیا سرف بس چین اس کو کر دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور ہم آجاتے ہیں ہمارے کیک کی طرف کیک میرے صاحب سے ہو چکا میں نکال کے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں دروازے جس ہی کھولے تھوڑا دور رہے ہیں ہاں بلکل ہو گیا اس کو نکال لیتے ہیں اس کو باہر چھوڑیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کا روم ٹیپریچر سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کو نکالتے ہیں سانچے میں سے اور اس کو بلکل کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ نکال تھوڑا بلکل اس کو میں فوراں فریج میں رکھ دوں تاکہ تھنڈا ہو جائے گا بلکل نہ کیجئے ایسا کام جو میں کرنے والا ہوں میری مجبوری ہمارے جو ڈیوریشن ہے شو کی وہ اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ ایزی لے سکیں جیاز ہے اس کو فوری طور پہ میں رکھ دوں گا تھنڈا ہونے یہ نکال اور باس کام ہو گیا کمپلیٹ اس کو بھی کار دیا سیٹ اید یہ ذرا لے آتے ہیں باس 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 اسی پروگرام میں نکال سکوں خواہش تو میری ہے لیکن اگر تھنڈا نہیں ہوا پھر میں رسل نہیں لوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ تھنڈا نہیں ہوا اور نکالا سا فیصد بکھر جائے گا ٹوٹ جائے گا سارا لہذا اس کو اچھی طریقے سے تھنڈا کر لیں اس کے بعد نکال کے اس کو سرف کی جائے گا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی پروگرام کی ڈیوریشن میں ہی دعا کریں گے کہ اتنا ہو جائے ویسے مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ ٹائم میں پاس ہے کم اور اس کو کم سے کم پندرہ بیش منٹ چاہیے مکمل طور پر ٹھنڈا ہونے کے لیے اور جب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا سمجھ لیں کہ بس دعا پڑھ لیں اس پہ انشاءاللہ ٹوٹے ٹوٹے بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنے جائے گا ویلو پی رائٹ پیک آلو مکھنی اٹھزا آلو آدھا کلو میتھی ساگ چھے گٹھی باری کٹا سویا دو گٹھی مکھن ایک چھوٹا پیکٹ فریش کریم دو کھانے کی چمچے تازہ لال مرچ آٹھ ادد لمبی باری کٹی ہری مرچ چار ادد نمک ہسپ زائقہ حلدی آدھا چاکچمچہ لیسن کے چھلے جوے چار ادد تیل آدھا کب میتھی ساگ کو دو کر حلدی میں بھکو دیں ایک کڑاہی میں تیل گرم کر لیں آلو چھل کر کیوبز بنائیں دوسری کڑاہی میں تیل گرم کر کے لیسن کے چھلے جوے گولڈن براؤن کریں اب میتھی ساگ باری کٹا سویا تازہ لال مرچ لمبی باری کٹی ہری مرچ اور حلدی ڈال کر ہلکا سا بھونیں پھر اس میں تلے آلو اور حسب زائقہ نمک شامل کر کے پانچ منٹ کے لیے دمپر رکھ دیں اس کے بعد مکھن اور فریش کریم ڈال کر مزید دس منٹ دمپر رکھیں آخر میں مزیدار آلو مکھنی گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرف کریں مکھن اور چینی کو پیالے میں ایک ساتھ مکس کریں مکھن اور چینی کو پیالے میں ایک ساتھ مکس کریں ہم اس میں ایک ایک کر کے انڈے شامل کریں اور ساتھ ساتھ بیٹ کر لیں اب ایک پیالے میں میدہ بیکنگ پاڈر رمک اورنج جوس لیمون کرس اور اورنج چھلکے شامل کر کے انڈوں کے مکسٹر میں فولڈ کریں پھر اسے کیک پین میں نکال کر گرم آون میں ایک ساسی رگری سینٹی گریٹ پر چالیس منٹ بیک کر لیں اب کیک کو نکال کر اس پرائسنگ شگر ڈال کر سرف کریں گریل چپلی چیز سینوچ اجسا بیف چپلی کباب ایک پاکٹ شویٹر چیز چیز چے سلائس موزریلا چیز کا دکش ایک کب بریڈ سلائس بڑی چھی عدد تیل ایک چتھائی کب ترکیب پر میں تیل گرم کر کے بیف چپلی کباب کو بیس منٹ فرائے کریں اور سائٹ پر رکھ دیں اب چھی عدد بریڈ سلائس کو دونوں سائٹ سے سینک کر بیف چپلی کباب چیز اور موزریلا چیز ڈالیں اور دونوں سائٹ سے پندرہ منٹ سینک کر سرف کریں آلو مکھنی اجزا آلو آدھا کلو میتھی ساک چھے گٹھی باری کٹھا سویا دو گٹھی مکہ نے ایک چھوٹا پیکٹ فریش کریم دو کھانے کی چمچے تازہ لال مرچ آٹھ عدد دمی باری کٹھی ہری مرچ چار عدد نوہ خس پہ زائقہ حلدی آدھا چاہک چمچہ لیسن کے چلے جوے چار عدد تیل آدھا کب ترکیب میتھی ساک کو دو کر حلدی میں بھکو دیں ایک کڑاہی میں تیل گرم کر لیں آلو چھل کر کیوبز بنائیں اور ڈی فرائے کر کے گولڈن براؤن کر لیں دوسری کڑاہی میں تیل گرم کر کے لیسن کے چھلے جوے گولڈن براؤن کریں اب میتھی ساک باری کٹھا سویا تازہ لال مرچ لمبی باری کٹھی ہری مرچ اور حلدی ڈال کر ہلکا سا بھونیں پھر اس میں تلے آلو رہس پہ زائقہ نمک شامل کر کے پانچ منٹ کے لیے دمپر رکھ دیں اس کے بعد مکھن اور فریش کریم ڈال کر مزید دس منٹ دمپر رکھیں آخر میں مزیدار آلو مکھنی گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرف کریں لے جی واپس آگئے اور یہ جو بھی میں کام کرنا میں بڑا ضروری اس کا ذکر کرنا بار بار ذکر ہی سو سے کرتا ہوں کہ پانی جو ہے یہ آپ کا جسم تقریب ہے ساٹھ فیصد اے ستر فیصد آپ کا پانی مشتمل ہے پانی لوگ بہت کم پیتے اور اس کو کوشش کریں کہ دن میں اب یہ عادت کی بات ہے یہ میں آپ کو ساپ بتا دوں پہلے میں بھی ایشی تھا پیاس لگی پانی پیا پیاس بند پانی بند اور پیاس لگنے سے پانی پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جسم میں اس کی کمی واقع ہو گئی تھی تب کہ یہ آپ کو جا کے آپ نے پانی پیاسے نہیں تھا کہ آپ نے پیاس نہیں لگی تھی اور آپ کو آپ کو ضرورت جو ہے پانی جو ہے یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ آپ نے ہر آدھے ایک گھنٹے ڈیڑھ بات دو بات اور ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ایسا محنت مشکت والا کام کر رہے ہیں بھاگ دوڑ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس میں پانی آپ کو زیادہ پینے پڑے گا لیکن نارمل اور خاص طور پر سردیوں میں یہ کم سے کم سمجھ لیں کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد بس ایک گلاس پانی کا میرے پاس یہاں بھرا پڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ جیسے نکلا بس اس کو میں ساتھ ساتھ پیتے رہتا ہوں عادتاً تو یہ آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل کا حل ہے اچھو جی کیک پہ نظر دوڑاتے ہیں مجھے لک تو نیر آگے ٹھنڈا تو خیر بالکل نہیں ہوا باٹ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے کوشش کرتا ہوں اس کو برامت کرنے کی باقی اللہ خیر کرے گا تھوڑی سائیڈے چھوڑا لیں ہلکی سی ویسے بٹر پیپر لگایا ہے یہ جو پینز ہیں یہ نون سٹک ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اس میں اس کا استعمال ریگولر ہوتا ہے تو پھر یہ نون سٹک جو اس کی خصوصیات ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے یہ آگیا ماشا بھائی یہ رکھا اس کو یہ بٹر پیپر اس میں سے نکالا یہ نچے اور سیزن کا تازہ مالٹوں کا رس اس میں استعمال کریں پھر آپ دیکھیں اور اورنچ پیل جو ہم نے اس میں شامل کی تھی وہ ہم نے یہ پہ خود بنائی اور لے رہے ہیں یہ سریٹیڈ نائف لیں گے جو بیسیکلی ڈبل روٹی کٹنے والی ہوتی اس سے کیک صحیح کٹتا ہے آرام سے لے کے اس کو بس بہت ہی خستہ ہے پہلے تو نکال لیا ہے صحیح ہے کاٹے تو بالکل نہیں اس کو بالکل آری کی طرح آپ نے چلانے دیں بس یہ بیتری نور میں آپ کو جس طرح کہہ رہا تھا کہ یہ اورنچ پیل عام طور پر نیچے بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھیں سینٹر میں اس کے یہ ہمیشہ ہوتا ہے جو ڈرائی نٹس اور سیڈز آپ ڈالتے وہ ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتے نیچے بیٹھنے کی دو جو آتا ہوتا ہے ایک تو درجہ ارتسی ہی نہیں ہو دوسرا ہم نے اس پیل کو میدے میں تھوڑا سا کوٹ کیا تھا وہ میدے میں کوٹنگ کی وجہ سے وہ مکس کے اندر رہا نیچے بیٹھ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا آج کا اورنج کیک یہ آگیا ہے باس اس کو بھی کر دیتے ہیں سف اور اور اورنج بنایا ہے جوس کے ساتھ کوئی سے اس میں چری کرسیزن آجے چری کے ساتھ بنائیے گا اسٹرابری کے ساتھ بہت اچھا بنائے گا فروٹ اس کی جگہ جس میں ہم نے اورنج پی ڈالا ہے اس میں فروٹ ڈال دیں اور جوس کے جگہ اس میں اورنج اسٹرابری کو پیس کر کے ڈال دیں اس کا بہت اچھا کیک بنائے گا ایسے فروٹ جو جوس رکھتے ہوں بس وہ اس کے لئے اس کے لئے آئیڈے نے صرف جس میں ہم نے اورنج پیر اورنج جوس ڈالا ہے اس کو چینج کر دیں کسی اور فروٹ کے ساتھ جو جوس رکھتا ہو پینپل پینپل کے بہت مزے کا بنے گا بلکہ بنا چکے ہوں میں کافی عرصہ پہلے بلکل اسی میتھر سے صرف اورنج کے جگہ ہم نے پینپل کر دینا بس انناس اس کا جوس بہت اچھا بنے گا ایسے فروٹ جو جوس والے ہوں وہ ان میں استعمال کیجئے لیکن یہ والا جو ہے تو ٹیسٹ ٹرائیڈ اور ہٹ کے آپ سے لیتے جا تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی